بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ایسے بیس فکرات سے انگلیش بولنا سیکھنا شروع کریں گے جو کہ آپ روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جملات کو آپ انگلیش بول سکتے ہیں اگر آپ اس کی پریکٹس کریں جو آپ نے جملے ڈیلی بیسز پر اپنی روز مرہ زندگی میں اردو میں بولنے ہوتے ہیں وہی اگر پریکٹس کی جائے تو وہی جملے آپ انگلیش میں بول سکتے ہیں اور بہ آسانی اسے انگلیش سیکھ سکتے ہیں بیکاوز بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ہمیشہ ایکسپرٹ بناتی ہیں تو ہم آج کی کلاس اپنی شروع کرتے ہیں کیا تمہیں یاد ہے? Do you remember? مجھے الزام مد دو Don't blame me It was really good It was really good یہ بہت اچھا تھا It was really good یہ بہت اچھا تھا I need some help I need some help مجھے تھوڑی مدد چاہیے I need some help مجھے تھوڑی مدد چاہیے تم بہت خوش کشمت ہو You are very lucky You are very lucky تم بہت خوش کشمت ہو You are very lucky تم بہت خوش کشمت ہو مجھے اس کی عادت ہے I am used to it I am used to it کیا تم وہاں ہو اگر آپ نے یہ سوال کسی سے پوچھنا ہو کیا تم وہاں ہو Are you there? Are you there? کیا تم وہاں ہو Are you there? بہت دیر ہو گئی ہے It is very late بہت دیر ہو گئی ہے It is very late میں ابھی آ رہا ہوں I am just coming میں ابھی آ رہا ہوں I am just coming کیا میں کل آ سکتا ہوں کیا میں کل آ سکتا ہوں Can I come tomorrow Can I come tomorrow کیا میں کل آ سکتا ہوں Can I come tomorrow مہربانی کر کے کچھ کہو مہربانی کر کے کچھ کہو Please say something Please say something مہربانی کر کے کچھ کہو تمہارا کیا خیال ہے What do you think اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے What do you think about this What do you think تمہارا کیا خیال ہے میں تھوڑا مصروف ہوں I am quite busy میں تھوڑا مصروف ہوں I am quite busy اب کیا ہوگا What will happen now What will happen now اب کیا ہوگا What will happen now میں نے کسی کو نہیں بتایا I have not told anyone میں نے کسی کو نہیں بتایا I have not told anyone کیا تم چائے پیوگے Will you take tea کیا تم چائے پیوگے Will you take tea وہ بالکل ایسا ہی کرے گا He will do just the same وہ بالکل ایسا ہی کرے گا He will do just the same یہ سب جانتے ہیں Everybody knows it یہ سب جانتے ہیں Everybody knows it میں اب کافی بہتر ہوں I feel much better now میں اب کافی بہتر ہوں I feel much better now وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے He is good for nothing He is good for nothing یہ تھے کچھ آپ کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے جنہیں آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر کے اپنی انگلیش کو امید ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ